مجھے کسی نے تنقید کی اور کہا کہ یار تم کیا شہر چلاوگے تمہارے تو آفسس کے باہر پانی ہے بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے ٹیم کھڑی بھی تھی میں نے کہا what is the problem there is a problem یہ ہے پولیس نے بھی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اس نالے کے اوپر ایک سرچر کھڑا کر دیا تو میں نے کہا توڑ دو اب وہ جب کہا توڑنے کا تو کہاں پہ ٹانگی ہے ٹانگیں کہاں پہ ہوں گی پبلک ایڈمنیسٹریشن ہو پبلک گووننس ہو پبلک گووننس ہو لیڈرشپ ہو اب دنیا ہیتنی تبدیل ہو گئی اب وہ سسٹم نہیں رہا کہ منسٹر صاحب کہیں بیٹھے میں ہیں یا افسر صاحب کہیں بیٹھے میں ہیں اور پبلک آپ کو ریڈکیول نہیں کر سکتی پبلک آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتی everyday I engage with public اور آپ کو اچھا کام بھی کرتے ہیں تو پانچ لوگ اگر تعریف کریں گے تو پانچ لوگ اس کی برائی بھی کرتے ہیں اور وہ برائی سن کے اس تنقید کو سن کے اس ٹرٹیسیزم کو سن کے آپ انٹرسپیٹ کرتے ہیں ہاں where did I go wrong اور وہ کانسٹن لرننگ پروسیس جو ہے جو آپ کا بھی میڈ کریئر والا ہے ایم سی ایم سی والا I hope یہ ایس ایم سی اور اس کے بعد جو کورسز ہوتے ہیں all the way آپ لوگ انشاءاللہ گریڈ بائیس سکتے ہیں اس ملکی خدمت کریں آپ کی خدمت کریں میں یہ چاہوں گا کہ کہ کئی نہ کئی یہ جو کھندل آف ہا ہے یہ جاگی رہے ہم ہی ہیں جو اس ملک کا تبیل کر سکتے ہیں اور کئی نہیں کر سکتا politicians come and go officers have a direct relationship with the state for 30-35 years officers are the ones who guide political leaders as to how administration happens جو افصاران یا جو سیاستدان سف کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے انڈسٹینڈنگ ڈیفرنڈ ہوتی ہے پر جو فیلڈ آفیسر ہوتے ہیں ان کے انڈسٹینڈنگ ڈیفرنڈ ہوتی ہے جب کوئی فیلڈ میں آفیسر ہے اور بارشوں میں اس میں کچھ مجھے ہمارے ڈی سی ساہبان نظر آ رہے ہیں جب بارش میں حالات سراب ہوتے ہیں تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس پر لو چلنا ہے آپ کو پبلک ایکسپیکٹ نہیں کرتی آپ سے کہ آپ فائل پٹ اپ کریں گے فائل بنے گی پروکیورمنٹ ہوگی ڈیو پروسیس فالو ہوگا اخبار میں آڈ جائے گا ڈیٹ ریکوائز اون گراؤنڈ ڈیسیجن میکنگ پروسیس اور میڈن ایک چیز آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنے افسران کو انکلکیٹ کریں کہ ہمارے اندر وہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے کہیں چھپ گیا ہے ہم اتنا ڈرتے ہیں آپ چیزوں سے کہ ہم فائلوں پہ دستخط کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے دھبراتے ہیں ہم سب غلطی کریں گے بڑھ غلطی سے سیکھیں گے لیکن اگر ہم نے فیصلے کرنے چھوڑ دیئے تو پھر نہ ہم اچھے فیصلے کر پائیں گے نہ ہم غلط فیصلوں سے پھر سیکھ پائیں گے اور ہمارے ملک کا کہیں نہ کہیں مسئلہ یہی ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہوئے دھبراتے ہیں ایک چھوٹی سی آپ کو اس پہ ختم کروں گا اگزامپل دوں گا دو ہزار بائیس میں بارشیں ہو رہی تھی امی جنا روڈ ہماری اس پہ بڑی انٹریسٹنگ روڈ ہے ایدی دی سی صاحب اس زمانے میں ارشاد دی سی تھا بڑی انٹریسٹنگ روڈ اس لی ہے کہ اس پہ فیٹل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اس روڈ پہ ایس ای دی سی ایل کا ایک ماس ٹانسٹ پروجیک چل رہا ہے اس کے پر پروینشل گورنمنٹ کا سٹیک بھی ہے سٹی ایڈمنسٹریشن کا بھی سٹیک ہے سب ہوں اسکیور تو میں مجھے کسی نے اکی ایم سی کا آفس بھی اسی پہ تو مجھے کسی نے تنقید کی اور کہا کہ یار تم کیا شہر چلاوگے تمہارے تو آفس کے باہر پانی ہیں گراؤنڈ ریالٹی تھی پانی تھی بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے ہم تھوڑا تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ پانی کہاں سے آیا ہے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو پتہ چلا ایک نالا جو ہے وہ اوورفلو کر رہا تھا وہ نالا گزرتا تھا پولیس کا جو گارڈن ہیڈکوارٹرز ہے اس کے برابر سے وہ گزر رہے ہیں اور نالا اوورفلو کر رہا نتیجہ یہ تھا کہ وہ گارڈن سے پانی اوورفلو کرتا وہ انکل سر یہ ہاسپٹیل مکی مسجد اور ایونچلی ٹو ایمی جنا روڑ آ رہا تھا تو جب میں وہاں پہنچا ہمارے افسران کھڑے ہوئے تھے ٹیم کھڑی ہوئی تھی میں نے کہا what is the problem what is the problem یہ ہے میں نے کہا okay what is the solution تو وہاں کوئی ایک بہادور افسر تھا ground level کا اس نے کہا sir solution یہ ہے کہ جب security paradigm اس مل کا change ہوا اور ہر جگہ ہم نے concrete structures بنانے شروع کر دیئے تو پولیس نے بھی اپنے آپ کو secure کرنے کے لئے اس نالے کے اوپر ایک structure گھڑ کر دیئے that structure was blocking the way تو میں نے کہا توڑ دوں اب وہ جب تاہ توڑنے کا توڑ اب کان پہ ٹانگی ہے ٹانگیں کان پہ ہوں گے کہتا sir پولیس کیسے سر یہ تو پرابلم ہو جائے and then i had to make an executive decision کہ یار do it i will face the consequences right ہو گیا پانی نکل گے اور آج بھی پانی اسے سمودھی نکلتا ہے تو اب سب اس کو credit لیں گے لیکن اس وقت فیصلہ کرتے بھی لوگ گھبراتے ہیں تو میں آپ تمام ہم almost نوجوان لوگوں سے یہ ہی ریکویش کروں گا کہ decision making جو ہے نا decide quick decision making یہ نہیں کریں کہ اس کو آپ آگے refer کر دیں گے اس کا بھی input لے لو اس کا بھی input لے لو timely decision making is what is required from anyone who is involved in public administration and i sincerely hope کہ آپ لوگ اپنے جو بھی parameters رکھیں گے اس کے اندر priority would be decision making and decision making کرتے وقت صرف expediency کو ہی دیکھا جائے گا pragmatism کو نہیں دیکھا جائے گا کہیں نہ کہیں idealism prevail کرے گی بہت چکی i wish you all the best